السلام علیکم ایس اس کچن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم چوکلیٹ ملک شیک بنا رہے ہیں آئس کریم کے ساتھ تو یہ بہت ہی اچھا ملک شیک ہوتا ہے اور بہت رفریشنگ ہے بچے و بڑوں سب کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آج کل گرمیاں بھی بہت ہے تو اس میں آپ پییں گے تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا اور مزہ بھی آئے گا خاص طور پر سہری افتاری میں اگر آپ جوسیس کی جگہ یہ لیں یا کوئی بھی ڈیفرنٹ شیکس بناتے ہیں تو اس کی جگہ اگر آپ یہ پییں گے تو آپ کو بہت ریفریشنگ کے احساس ہوگا بہت اچھا لگے آپ کو تو اس کی انگریڈنس میں آپ کو بتاتی چلوں اس میں ہم کیا کیا ڈالیں گے یہ چوکلیٹ سیرپ ہے جو کہ ٹوپنگ کے دوران اور گلاس میں ہم آپ کو گانیشن کے دوران دکھائیں گے اور ایک ٹیبل سپون اس کے اندر جائیں گا یہ ملک ہے ایک گلاس اور اس میں سب سے زیادہ چین چیز جو میں آپ کو بتانے جانے والی ہوں یہ ہے ملک پاوڈر ایک ٹیبل سپون کے برابر ہی جائے گا لیکن اس سے کیا ہوگا بہت کریمی فلیور آئے گا بہت اچھا فلیور آئے گا اگر آپ نہ بھی ڈالنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ڈالتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون بہت مزے کا فلیور دے گا پھر ساتھ میں ہے یہ کوئی سی بھی چوکلیٹ آئس کریم میں نے فیس کلیوی ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی فیوریٹ آئس کریم یا چوکلیٹ نہ بھی لینا چاہیں تو کوئی اور ونیلا لے لیں یہ ایک ادد ہے ایک گلاس کے لیے اور چینی کی جگہ میں اس میں دال رہی ہوں کنڈنس ملک اس کا بھی بہت پیارا فلیور آتا ہے آپ نہ دالنا چاہیں تو چینی دالیں لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ امپورٹن ہے اس شے کے لیے تو چلیں اب اس کو ہم بنانے کے لیے چلتے ہیں کہ کیسے اس کو بنائیں گے اور اب یہ میں اپنا جوسر دے لیتی ہوں اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے ملک ملک ڈالا اور ساتھ میں ہی ہم نے یہ ڈالنا ہے اس میں ملک پاوڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ دیکھ سکتے ہیں فل ٹیبل سپون ہے تھوڑا سا میں اور ڈال دیتی ہوں زائرہ جتنا گھر ڈالیں گے اتنا ہی اچھا ہے یہ ساتھ میں میں کنڈنس ملک ڈال گئی ہوں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور یہ آئسکریم چوکلٹ آئسکریم یہ ہے بھی اور فیس کے اندر جو ہے اپنی تھک چوکلٹ لیئر بھی ہوتی ہے تو مجھے چوکلٹ آئسکریم بہت پسند ہے تو اس لئے میں اپنے لیئے ہی چوز کی ہے آپ چاہیں تو ونیلہ کام دیں لیکن یہ میرے خیال سے بہت اچھی لگے گا اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا چوکلٹ سرپ ٹیبل سپون کے برابر ڈال جائے گا اس میں آپ اپنے اندازے سے ڈال دیں جتنا آپ کو پسند ہو بس یہ کافی ہے اب اس کو ہم بلینڈ کریں گے اس کا لیڈ لگائیں گے اور پھر اس کے پاس اس کو ہم نے بلینڈ کرتے ہیں اچھا یہ آئسکریم ڈلنے سے اس میں سلشی سا ایک وہ بھی آئے گا تھک تھک سا تو بہت مزا آتا اس سے اچھا اب اس کو ہم سرف کرتے ہیں تو چلیں اب ہم اس کو گلاس میں سرف کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کو آپ نے تھوڑا اچھا لگ دینے کے لیے ایسے کر لینا ہے بس تو دیکھئے ہماری ڈرنک تیار ہے بہت ریفرشنگ اور انرجی ڈرنک ہے یہ آپ ضرور اسے ٹرائے کیجئے افتار میں پیئے گا تو آپ کو بہت زیادہ انرجی ملے گی بنایاں کے بعد آپ ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور یہ اوپر سے میں تھوڑا سا میرک پاور بھی ڈال دیتیوں خوبصورتی کے لیے تو دیکھیں آپ اسے ٹرائے